پہلے ذکر کریں گے اسلام آباد میں لڑکے اور لڑکی پر تشدد کیس کا جس میں اہم انکشافات ہوئے ہیں دوران سماعت سرکاری وکیل نے بتایا ہے کہ ملزمان نے دھائی گھنٹے کی ویڈیو بنائی تھی اور بلیک میل کر کے گیارہ لاکھ روپے سے زائد کی رقم بھی بطور بھتہ وصول کی تھی ملزمان سے تین موبائل فون برامت کیے گئے ہیں اس معاملے میں اور لوگ بھی شامل ہیں جن کو گرفتار کرنا ہے نئی دفاع بھی لگائی گئی ہیں ملزمان کا زیادہ سے زیادہ ریمانڈ دیا جائے عدالت نے ملزمان کا چھار روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا اسلام آباد میں لڑکے اور لڑکی پر تشدد کیس میں اہم انکشاف ملزمان نے دھائی گھنٹے کی ویڈیو بنائی گیارہ لاکھ پچیس ہزار روپے بھتہ بھی وصول کیا اسلام آباد کی جوڈیشل عدالت میں کیس کے مرکزی ملزم اسمان سمید چاروں ملزمان کو پیش کیا گیا جہاں سرکاری وکیل نے سات روزہ ریمانڈ کی استعداد کی وکیل نے بتایا لڑکے اور لڑکی کے بیانات قلم مند ہو چکے ہیں دونوں نے انکشاف کیا ہے کہ ملزمان نے لڑکی کی تھائی گھنٹے تک نازیبہ ویڈیو بنائی مخدمے میں دفعہ تین سو پیشتر اے سمید دیگر دفعات بھی شامل کی گئی ہیں جسمانی ریمانڈ بھی آ جائے تاکہ بھتے کی رقم برامت کی جا سکے ملزمان سے تین موبائل فون برامت کیے گئے ہیں جبکہ اسی کیس میں مزید ملزمان بھی ہیں جن کی گرفتاری کی کوشش کی جا رہی ہے فاظل جج نے ملزمان کا چار روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کرتے ہوئے ہدایت کی کہ ویڈیو کس نے اور کس طرح وائرل کی اس کا سراخ بھی لگایا جائے تفتیشی افسر ملزمان کے کردار کا بھی تائیو